حال ہی میں بھارتی شہر کولکتہ میں ایک خاتون ڈاکٹر کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور اس کے بعد اس کے قتل نے پوری دنیا کو جنجوڑ کر رکھ دی ہے یہ ریپ کیوں ہوا؟ آخر کیوں بھارت پوری دنیا کا ریپ کیپٹل کے نام سے مشہور ہے؟ کیوں آج بھارت میں کوئی خاتون محفوظ محسوس نہیں کرتی؟ یہ سب جانیں گے ہم گریڈ گیم پاکستان کے آج کے اس اپیسوڈ 9 اوگس 2014 کو آر جے کار میڈیکل کالج کے سیمنار ہال میں ایک نیم بھرہنہ لاش ملتی ہے دورانے شناخت معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کالج میں بطور ٹرینی ڈاکٹر کے کام کرنے والی ایک ڈاکٹر مومتا دیونات ہے اس ڈاکٹر کی لاش ایسی حالت میں ملتی ہے کہ جسے دیکھ کر انسانیت شرم آ جائے اس کے جسم کے مختلف آزا خون میں ڈوبے ہوتے ہیں پہلے تو کالج انتظامنیاں اسے خودکشی کا کیس قرار دے کر معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوتے اور بعد ازا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ ریپ کا یا شاید گینگ ریپ کا کیس ہے آٹھ اگست کی رات نہ صرف اس نوجوان ڈاکٹر کو ریپ کیا گیا بلکہ اسے بدترین تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا اور اس کے سبب اس کا گلہ گونٹ کر اسے موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اس معاملے کی انویسٹیگیشن ابھی جاری ہے اور کچھ ملزمان کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے پر یہ ہندوستان میں کوئی پہلا کیس نہیں ہے آپ کو دوہزار بارہ کا ڈلی کا مشہور گینگ ریپ تو یاد ہوگا جس میں جوتی سنگ نامی طالب علم کو ایک چلتی بس میں ڈرائیور سمیت چھے افراد نے حوث کا نشانہ بنایا گیا اس خاتون کو حوث کا نشانہ بنانے کے بعد اس بے دردی کے ساتھ تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ چل بسیا اس واقعے کے بعد پورے بھارت میں خوف و حراس کا عالم تھا خواتین گھروں سے باہر نکلنے سے ڈرتی تھی اس واقعے پر نیٹ فلکس نے مشہور سیری ڈلی کرائیمز کے نام سے بنائی تھی 2018 میں شایہ ہونے والے دیریوترز کی ایک ریپورٹ کے مطابق ہندوستان خواتین کے لیے خطرناک ترین ملک ہے انڈیا is the most dangerous place in the world to be a woman according to a report from the Thompson Reuters Foundation بہت بیارہ ہمی سے بھارا میری نکی کو it's a shocking reality that unfolds daily ہمیں یہ سوچ کے در لگتا ہے کہ ہم جب جا رہے باہر تو کوئی لڑکا ہمیں کچھ کہنا دے یا ہمار ست کچھ کار نہ لے 2018 کے اداد و شمار کا یہ کہنا تھا کہ بھارت میں ہر 15 منٹ میں ایک ریپ کیس رپورٹ ہوتا ہے سال 2022 کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق صرف ایک سال میں بھارت میں 31,000 خواتین کو ریپ کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز بھارت میں تقریباً 85 ریپ کیس رپورٹ ہوتا ہے ہندوستانی معاشرے میں اس وقت کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جہاں کی خواتین اس گندگی سے محفوظ ہوں یا انہیں اس گندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ناظرین یہ وہ اداد و شمار ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں جانے کتنے ایسے کیسز ہیں جنہیں یاد تو معاشرتی دباؤں میں آ کر متاثرین کی فیملی رپورٹ نہیں کرتی یا بھارتی حکومت اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے ریجسٹر نہیں ہونے دیتی ہندوستانی فوج کی مخالفین کی خواتین کو ریپ کرنے کی ایک طویل تاریخ رہی ہے ناغلینڈ کی خواتین کی جانب سے کیا جانے والے برہنہ اعتجاج تو آپ سب کو یاد ہوں گے جو انہوں نے ہندوستانی فوج کے خلاف کیے تھے اسی طرح کشمیر میں بھی ایک لمبی فیرس ہے ان مظالم پر جو ہندوستانی فوجوں نے خواتین کے اوپر ڈھا ہے ہیومن رائٹس وچ کی 1993 کی ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستانی فوج کشمیر میں ریپ کو بطورے ہتھیار استعمال کرتی ہندوستانی سکولر شب ماتھر کے مطابق ریپ ہندوستانی افواج کی کشمیر سٹریٹیجی کا ایک بنیادی انصر اقوام متعدہ کی ففٹی سیکنڈ یومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ میں پروفیسر ویلیم بیکر نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ کشمیر میں ریپ کے واقعات کسی ایک سپاہی کی بد کرداری کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ ہندوستانی فوج کا لوگوں کو زلیل کر کے ان میں خوف و حراس پھیلانے کا ایک منظم حروا ہے 1991 کا کنان پوش پورا کا واقعہ بھی تاریخ کا حصہ ہے جب ہندوستانی افواج نے معصوم کشمیری خواتین کو بد ترین ریپ کا نشانہ بنایا تھا جیسا کہ آپ کو بتایا ہندوستانی معاشرے میں پھیلے زہر سے کوئی ہندوستانی خاتون محفوظ نہیں ہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہے ہندوستانی فوج میں کام کرنے والی خواتین بھی اس لندگی سے نہیں بچ سکیں ایسے یہ خاتون لیٹن کرنل نے ہال ہی میں اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک اور لیٹن کرنل پر ریپ کیس فائل کیا ہے اور اس خبر کو خود ہندوستانی میڈیا ریپورٹ کر چو کر A wing commander of the IAF, that's the Indian Air Force, stationed at Air Force Station Srinagar has been booked for rape by the German Kashmir Police Young woman officer in the IAF of the rank of flying officer has filed a police complaint قائم بالتأكيد کا ساعتمد ہے اگرام کماندر بازی ایر نگر شملا سا یہ بڑی خبر میل رہی ہے جہاں کارنل کی بیٹی سے ریپ کھی خبر سامنے آئی ہے بڑی بات یہ ہے کس وارداد کو انجام دینے والا بھی سینا میں ہی کارنل کے پد پر ہے پانے ایک مطمئن اور برحلی کا صداحہ روام کرنل کی رویگ باتی است ایک نانچی خبر خبر کے خبر بھی ایر این اے وڈی رویگی بات یہاں نہیں رکتی ہندوستانی افواج جو اقوام متحدہ کے ساتھ peacekeeping missions میں حصہ لیتی ہیں ان کے متعلق بھی ایسی اطلاعات اکسر آتی رہتی ہیں کچھ سال کب تو کچھ ہنڈین آفیسز کانگو میں ایک peacekeeping mission میں تھے اور کانگو کی پولیس نے ان کو اسی جرم میں ریب کے جرم میں گرفتار بھی کیا تھا ہندوستانی معاشرے میں آج یہ کینسر جنوں تک پھیل چکا ہے اور اس کینسر سے ہندوستان کیا ہندوستان کے باہر کے لوگ بھی محفوظ نہیں ہیں حال ہی میں بھارت وزٹ کرنے کے لیے ایک برازیلین کپل آیا تھے جس کو اسی غلازت کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد پوری دنیا میں بھارت کو بہت زیادہ رسوائی اٹھانی پڑی ہندوستان میں آج کسی عمر کسی طبقے کسی رنگ اور کسی نسل کی خاتون محفوظ نہیں ہے کٹوہا ریپ کیسو آپ سب کو یاد ہوگا کہ جہاں آصفہ بانو نامی ایک معصوم آٹھ سالہ بچی کو بدترین ریپ کا نشانہ بنایا گیا اس کیس میں مجرمان کی رہائی کے لیے جو ریلیز نکالی گئیں اس میں بی جے پی کے کئی سٹنگ منسٹرز شامل تھے وہی بی جے پی کے جو آج تک بھارت میں حکومت کر رہی ہے ناظرین موجودہ دور میں سر اٹھانے والے ہندوتوہ فتنے کی بنیاد رکھنے والا ونائک دامدر ساوار کر اپنی تحریروں میں زناب بل جبر کو جسٹیفائی کر چکا ہے اس کی ایک کتاب سکس گلوریس اپکس آف انڈین ہسٹری میں یہ لکھتا ہے کہ زناب بل جبر نہ صرف مخصوص حالات میں جسٹیفائیڈ ہے بلکہ اس سے اجتناب کرنا انتہائی بڑی بزلی ہے یہ ساوار کر موجودہ موڈی کے ہندو راشترہ کا نظریاتی بانی ہے موڈی ہندوستان اور تمام آر ایس ایس کے ہندووں کے لیے ساوار کر ایک آئیڈیو لاک کی حیثیت رکھتا ہے جب اس کے ہی ایسے غلیز اور پلید خیالات ہوں گے تو پھر عام عوام اور انسانوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے موڈی اور ساوار کر کا بھارت آج پوری دنیا میں موجود خواتین اور بلخصوص ہندوستانی خواتین کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے عداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں تقریباً 65 کروڑ 20 لاکھ خواتین بستی ہیں جو کہ عالمی آبادی کا تقریباً 9 فیصد ان 9 فیصد انسانوں کو اس طرح ان حیوانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا یقیناً انسانیت پر بہت بڑا سلم ہوگا جب بھارت میں ہندو عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے تو سوچیں جب یہ صفاق جنسی درندے اپنی نفرت کے ساتھ مسلمان عورتوں کے خلاف اٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے موڈی کے بھارت میں مسلمانوں کی نہ تو مسجد محفوظ ہے نہ قبرستان نہ کاروبار نہ ہی گھر اور سب سے بڑھ کر نہ ہی مسلمان عورتوں کی عزت ہے اس ناپاک ذہنیت کو صرف قضوہ ہند کی تلوار روک سکتی ہے ورنہ بھارتی مسلمانوں کے آگے اب انتہائی تاریخ مستقبل ہے یہی ہے موڈی کا ریبستان موسیقی